اُسے مانتی ہے دنیا اُسے جھو بیتی ہے مرزر ست رہے عشق مستفعہ پہ جو غلعہ چل رہا ہے تین سال تک اشاعت اسلام کے لئے شاہ خیر العلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیتن یعنی چھپکے چھپکے انفرادی کوشش فرماتے رہے پھر جب حکمِ خداوندی عجز وجل سے علل اعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کیا اور متپرستی کی بضمت بیان کرنے لگے تو کفر کے ایوانوں میں کھلولی پڑھ لی سردارانِ قریش ایک وفت کی صورت میں تاجدارِ انسانت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی شکایت پیش کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبودوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آبا و اجدادِ نباپ دادوں کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق یعنی بے حقوق پھیراتے ہیں آپ براہ مہربانی ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ ایسا نہ کریں اگر آپ سمجھا نہیں سکتے تو بیج میں ہٹ جائیے ہم خود ہی نے سمجھ لیں گے ابو طالب اگر سے ایمان پر نہ لائے ان کا ایمان ثابت نہیں ہے لیکن اپنے بھتیجے سے ان کو بڑی محبت تھی بحیثیت رسول اللہ کے میں بھتیجا اپنے بھتیجے سے ان کو بہت محبت تھی لہذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجا کر رخصت کر دیا دعوت پہ اسلام کا سلسلہ دور و شور سے جاری رہا جنہاں سے کفار قریش کے اندر محبوب رب اکبر عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و عناد کی آگ مزید بھڑک اٹھی وہ پھر وقت بنا کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ہم کی عامل لیجے میں کہنے لگے ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا ہم اپنے محبود اور عبا و اچاد کی زیادہ توہین برداشت نہیں کر سکتے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں تم ان کو اپنی روک دو اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریق میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے ابو طالب نے سرکار دعالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محترم نبی محتشم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھلا کر عرض کی اے میرے پیارے پتیجے قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ شکایت کی ہیں مہربانی کر کے باس آجائیے اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی دعم کیجئے یہ سن کر میرے رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظم مصمم کا کچھ اس طرح اظہار فرمایا اے میرے چچا خدا کی قسم اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی نہ کر رکھ دیں جب بھی میں اس کام کو ہر کس ہر کس نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی علیہ وآلہ اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں پھر رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور واپس جانے لگے تو اپنے پیارے پیارے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے میرے میٹھے میٹھے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجئے اہلِ قریش آپ کا بال بھی بھکا نہ کر سکیں گے مرہبہ مرہبہ لیکی کی دعوت لیکی کی دعوت لیکی کی دعوت لیکی کی دعوت تو میٹھے میٹھے سائی بھائی جو آپ نے ملادہ فرمایا آمینہ کے لال محبوب رب ذو الجلال جلل جلالوہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی کہ کا عظمِ مصمم کس قدر بلند تھا دنیا کی کوئی طاقت رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ خیرُ الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعوتِ اسلام کے اس کام سے نہ ہٹا سکتی تھی وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتِ حادی وہ بجلی کا کرکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمیں جس نے ساری ہیداری اسے مانتی ہے دنیا اسے جھو دیتی ہے مرز رہے میری عشقِ مصطفحہ پہ جو غلعہ جلنا ہے